مجمعہ کے درمیان مجمعہ کے اشتراک سے میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ تمام کا خیر مقتم کرتا ہوں آپ تمام کے حنصلوں اور جذبات کی میں قدر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح کے حنصلے اور جذبات کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے جذبات اور احساسات پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ خاموشی بنائے رکھیں تو بہتر ہوگا اس لئے کہ خاموشی کے ساتھ ہی کچھ بہتر کام انجام دیا جا سکتا ہے ٹھیک نام لے کر تیرا منزل پہ بڑھایا ہے قدم ہاں مصرہ تو مکمل ہو جانے دیجئے آپ تو ہر جی آپ تو ہر سانس عبادت آپ تو ہر سانس عبادت سفر ہونے تک سکھانے چلیے آج کی اس محفیل میں جن مہمان آن نے اس محفیل کی جلوے کو رونک بخشا ہے اور جن لوگوں کی مدد سے یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے جاہر سی بات ہے ان میں اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہمارے مہمان کنیڈا سے تشریف لائے جناب ڈاکٹر تقی آبدی صاحب میں انہیں استقبال کرتا ہوں میں انہیں پشاوریت کہتا ہوں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب رحمان جامی صاحب جن کے شاگردوں کی ایک طویل پہرست ہے اور اپنی استادی اور اپنے مرتبے کو قائم رکھا ہے بہت خورت میں آج کے اس محفیل کے مہمانِ اعزازی اور یونیورسٹی کے رجٹرار ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں خیر مقتن کرتا ہوں سرپس مال کرتا ہوں شکریہ آج کی اس پروگرام کی نظامت ہمارے ہی شعبے کے ہمارے ہی یونیورسٹی کے لکھنو کیمپس کے آپ کے استاد جناب امیر منظر صاحب فرما رہے ہیں گزشتہ مشاعرے میں بھی آپ نے ان کی نظامت سنی ہے بہت نظامت کرتے ہیں آپ آج ان سے فائدہ اٹھائیں گے اب میں آپ لوگوں کے درمیان اور اپنے شاعروں کے درمیان مزید حیل نہیں ہونا چاہتا باقاعدہ مشاعرے کا آگاز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں سب سے پہلے جو مشاعرے کی ایک رسم ہے شمارہ حسن کی آتی ہے اور اس شمارہ حسن کرنے کے لئے میں اپنے ان تین مہمانان سے جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جناب رحمان جامی صاحب اور مہمان اعزادی جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ محفل میں شمارہ حسن کریں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں جناب رحمان جامی صاحب اور جناب تقی عابدی صاحب اور پروگرام کے فعال اور پوری مہنت اور پوری کامیابی کے ساتھ کرنے والے ڈاکٹر جناب عابدی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس شمارہ حسن کی شامل ہوں ڈاکٹر عابدی صاحب بہت بہت شکریہ زمانہ یاد رکھیں یا سبا کرے خاموش زمانہ یاد رکھیں یا سبا کرے خاموش ہم ایک چراغ محبت جلائے جاتے ہیں اور یہ محبت کا چراغ یہ اردو کا چراغ ہے جس کے لئے ہم تمام جانتے ہیں کہ باہمی ربط کے سانچوں میں ڈھلی ہے اردو ہند کے گوند میں نازوں سے پلی ہے اردو دل کی آواز یہی کہتی ہے ہم اتنوں اپنی تحضیب کی انوانے جلی ہے اردو ظاہر تھی بات ہے ہم اس تحضیب کے انوانے جلی کو اور اس اردو انوانیسٹری چونکہ اس سے منصوب ہے تو ہمیں اس کا پورا خیال لکھنا ہے مشاعرے کے آداب کو بھی ان تمام چیزوں کو خیال لکھتے ہوئے آپ پورے احساس اور جذبات کے ساتھ اپنے دل کی بھڑاس نکالیے مجھے خوشی ہوگی مجھے اچھا لگے گا لیکن مشاعرے کے آداب اور اس کے دائرے میں رہ کر نہیں کریں تو بہتر ہوگا میں تمام لوگوں سے ایک مرتبہ پھر ان کا استقبال کرتا ہوں اور اس کے بعد اب آپ کے درمیان عمر منظر کے ساتھ عمر منظر کے حوالے یہ نظامت کرتا ہوں اب مشاعرے کے باقاعدہ آگا اس کا پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں گے ڈاکٹر عمر منظر صاحب ست محمدان خصوصی اصازے کرام اور عزیز ساتھیوں سب سے پہلے میں شورا کرام سے درخواست کر رہا ہوں کہ ازراہ کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ وہ مشاعرے کی فضا بن جائے میں تمام ہی شورا کرام سے جو صفح سامین میں بیٹھے ہیں میں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں میں درخواست کریں گے ستارے نشاہ اکثر اچانک ٹوٹتا ہے نشاہ اکثر اچانک ٹوٹتا ہے بچا کر کچھ تو پیمانے میں رکھیے میرے دوستو تھوڑا سا وقت دیجئے مشاعرہ شروع ہو جائے گا آپ کی بیچینیاں یہ انتظار انتظار کے جو لمحے ہیں یہ انتظار کے لمحے آج آپ نے دیکھا کہ اردو کی شما روشن ہوئی ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں لہو سے نقش تمنہ بنائے جاتے ہیں یہ بز میں شوق ہے اہل وفا کی محفل ہے یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں میں آپ جس بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں اور جتنا آپ اس وقت جاگ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آخر تک یہ آج کا یہ مشاعرہ جو دعاق کی زمین میں رکھا گیا ہے یہ اس قومی سمینار کا حصہ ہے جسے شعبہ اردو نے منقض کیا تھا اور جس کا بہت کی خوبصورت آغاز دو روز پہلے یہ ہوا تھا تو میں آپ سے صرف یہ بتا دوں کہ آج کا جو مشاعرہ ہے یہ ہندوستان کے اس شاعر کی یاد میں ہے یا اس شاعر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ہے جس نے شاعری کی دنیا میں سب سے زیادہ ناموری حاصل کی شہرت قائم کی اور جس کی پیدائش تو دلی میں ہوئی لیکن رام پر ہوتے ہوئے جس کا آخری مسکن حیدر آباد تھا تو اس شاعر کی یاد میں جسے ہم داگ دہلوی کے نام سے جانتے ہیں اور داگ کا بہت مشہور شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مشاعرے میں خوشیاری دلِ نادان بہت کرتا ہے رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے رات سے جیت تو سکتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے لیکن آج جو آج کی جو شما ہے آج کی جو چراغ روشن ہوا ہے یہ اردو کا چراغ ہے آپ جیسے لوگوں کے درمیان یہ روشن ہوا ہے تو یہ رات کا نقصان نہیں بلکہ رات کو یہ چراغ مطبر بنائے گا ہمارے ریسٹار ڈاکٹر شکیل صاحب کے ہاتھوں صدر محترم ڈاکٹر سید تقیابدی کے ہاتھوں جو چراغ روشن ہوا ہے جو اردو کی شما روشن ہوئی ہے یہ اس تاریخ کے یادگار کا ایک حصہ بنے گی جو داغ دہلوی کے نام سے منصوب ہے اور جو جس کی یادہیں آپ کے ذہنوں میں آپ کے آنکھوں میں بہت دیر تک بہت دور تک باقی رہے گی میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایک بہت تہذیبی روایت ہے بہت اچھی روایت ہے کہ ہم کسی بھی مشاعرے کا آغاز نات پاک سے کرتے ہیں تو میں اس کے لئے گزارش کروں گا اب ہماری سماعتیں یہاں سے بہادب ہو جائیں تجھے سلام تیرے خاندان پر بھی سلام جو تیرا ذکر کرے اس زبان پر بھی سلام وہ جس کے سہن میں بچپن رسول کا گزرا حلیمت آئی تمہارے مکان کو بھی سلام تو آئیے ہم گزارش کریں آپ کے شہر کے بہت اچھے بہت محتبر شاعر ناتوں کے حوالے سے بھی جناب طیب پاشا قادری سے میں درخواست کر رہا ہوں تو وہ تشریف لائیں سلیم حمد سے میں درخواست کر رہا ہوں طیب پاشا تو ابھی آئے نہیں ہے تو میں جناب سردار سلیم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کو تشریف لائیں اس درمیان ہمارے بہت خوشگوار اضافہ ہوا شہرہ کی فیرست میں میں شہرہ اکرام حضر خاص کروں گا کہ ازرہ اکرام اسٹیج پر تشریف لائیں جناب سردار سلیم صاحب ڈاکٹر فہیم صاحب سے میں مدالش کر رہا ہوں کو آئیں اور نات پاک سے آج کے اس مشاہرے کا باوکار آواز کریں ڈاکٹر زائد الحق صاحب کا نام بھی شہرہ کی فیرست میں شامل ہے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں عزیز عزیز طلبہ اور طالبات آپ کی جو اس وقت یہاں پر حاضری نظر آ رہی ہے وہ بڑی جاندار ہے میں مشاہرے کا آغاز اپنی نات کے چند اشار سے کرتا ہوں برائے کروں اگر اچھے لگیں اشار تو داد دیجئے ضرور مطلع ہے میں ترنوں سے سنا رہا ہوں مطلع ہے کیا کہو مرتبہ محمد کا کیا کہو مرتبہ محمد کا سب خدا کے خدا محمد کا سب خدا کے خدا محمد کا اور آدھیوں میں بھی کس مطالت سے آدھیوں میں بھی کس مطالت سے جل رہا ہے دیا محمد کا جل رہا ہے دیا محمد کا اور کوئی مشکل نہیں رہی مشکل کوئی مشکل کوئی مشکل نہیں رہی مشکل نام جب لے لیا محمد کا مانی لیجے کہا محمد کا مانی لیجے کہا محمد کا اور وہ جہاں میں فہیم کہل آیا جو بیوانا ہوا محمد کا محمد کا مانی لیجے یہ تھے بیافٹر فہیم صاحب جو بارگاہ ہے رسالت میں عقیدتوں کا نظرانہ پیش کر رہے تھے اور اب وہ غزلیہ دور کا آغاز ہوگا جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ یہ مشاعرہ دعاق کی زمین میں رکھا گیا ہے شورہ اکرام دعاق کے کسی نے کسی زمین پہ غزل پیش کریں گے اور آپ یہ اور مشاعروں سے یا آپ طرح کے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس سے کچھ مختلف ہے مختلف انمانوں میں بھی ہے کہ یہ مولانا ازاد نیشن اردو یومسٹی کے دانش قدے میں ہو رہا ہے مختلف یوں بھی ہے کہ آپ کے ساتھ طلبہ کے ساتھ ساتھ آپ کے اسازدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف یوں بھی ہے کہ اس مشاعرے میں اسٹیج پر نہ صرف یہ کسی ایک شہر کی بلکہ پوری ہندوستان سے اسٹیج پر اور شورہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ شورہ بھی جلوہ فروز ہیں جو اپنے عدوی ایک کسابات کے حوالے سے صرف ہندوستان نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے جہاں جہاں اردو والے ہیں وہاں وہاں جانے جاتے ہیں ایسے شورہ اکرام بھی یہاں رکھتے ہیں جنہوں نے کئی نسلوں کو اردو کی آبیاری کی ہے اردو کو سکھایا ہے اردو زبان کو اردو عدب کو آگے تک پہنچایا ہے تو آپ کی تحذیبی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مشاعرے کو اس طرح سے سنیں کہ آپ کا لطف بھی برقرار رہے آپ کی دلچسپیاں بھی قائم رہیں آپ کو مزہ بھی آئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس آج شام میں سمینار کے موقع پہ یہ بات بہت واضح طور سے کہی گئی یہ جو سمینار ہوا ہے اس میں جس طرح سے طلبہ نے حصہ لیا ہے یہاں کے یہاں کے لوگوں نے جس طرح سے سرگریہ دکھائی ہے اس کی وجہ سے بڑا تعریفی سمینار ہو گیا ہے تو آپ آپ سے صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی جو لوگ پیچھے ہیں انہیں شاید اندازہ نہ ہو کی صفحے سامین میں اگلی نشستوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے آپ میں وہ ایک احض ساس شخصیات ہیں ہمارے احض کا بڑا موتبر حوالہ ہیں اردو کی وہ نام ہے جس کو دیکھنے کیلئے جن کو پڑھ کر کے ہم نے یہاں تک ترقی کی مندلیں تیج کی ہیں تو ایسے بڑے لوگ ہیں تو آپ تھوڑی سی اپنی ذمہ داریوں کا محسوس کیجئے اور اسی کے ساتھ مشارعہ میں واقعی طرح یہ گلدستے کے معنید ہوتا ہے کبھی تو یہ ہو سکتا ہے کوئی غضر پسند نہ آئے لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوگا اگر آپ کو کوئی شیر پسند نہ آئے تو اپنے پڑو سے داد گلوا دیجئے لیکن داد بھی دیجئے شیر کی حفاظت بھی کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس طرح کا ماحول بنائیے کہ آپ کی یونسٹری کا نام ہماری یونسٹری کا نام پوری ہندوستان میں جہاں جہاں بھی جائیں اس لئے جی آج کے مشاعرے کی صدارت تقی عابدی صاحب فرما رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان کا ایک تعلیم آپ کے درمیان کا ایک ساتھی جس کو آپ دیکھتے ہیں جس کے ساتھ پھیلتے ہیں وہ آئے اور اسٹیج سے مشاعرے کا آغاز کرے آفتاب آرشی سے میں درخواست کر رہا ہوں جناب آفتاب آرشی سے یہ تصویر کیا اور اپنے قیام کیا ساولی بھائی سبی مدرم سبی مدرم سبی مدرم سبی مدرم سبی مدرم داک کا مدلہ ہے کہ اشک خون رنگ لائے جاتا ہے داگ اپنی جمائے جاتا ہے اسی کے لغل کہ اپنی ہستی مٹائے جاتا ہے اپنی ہستی مٹائے جاتا ہے گم تو دل کو بھکھائے جاتا ہے اپنی ہستی مٹائے جاتا ہے غم تو دل کو بھی کھائے جاتا ہے یہ نظر کا کمال ہے اس کی یہ نظر کا کمال ہے اس کی آگ دل میں لگائے جاتا ہے آگ دل میں لگائے جاتا ہے اور پوشتا پھرتا ہوں پتا اس کا پوشتا پھرتا ہوں پتا اس کا میرے دل میں جو پائے جاتا ہے اور ایک شیر کی میں حقیقت کی بات کرتا ہوں میں حقیقت کی بات کرتا ہوں وہ کہانی سنائے جاتا ہے اور کی باتوں باتوں میں یوں ہی ہس ہس کر باتوں باتوں میں یوں ہی ہس ہس کر دل کا کمرہ سجائے جاتا ہے اور مکتے کا شیر کی ایک ہی شخص ہے وہی ارشی ایک ہی شخص ہے وہی ارشی بن بلائے جو آئے جاتا ہے بہت دو شکر بہت اچھے اشار آپ کے دل کی آپ کے ذہن کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی جنابِ آفتاب ارشی نے اور اب آئیے اس کے بعد اسی کیمپس سے اسی دانشکتے سے ایک اور شائر ڈاکٹر عبدالصمی نئی اسے میں درخواست کر رہا ہوں جو آج بھی آتے ہیں انگلیزی کے اوستاد ہیں یہاں پہ انگلیزی دیبارٹمنٹ میں ہیں آپ ان سے کلامتے ہیں ڈاکٹر عبدالصمی نئی انسا داکھ کا بسرہ ہے کہ کام آتے ہیں برے وقت میں اوسان بہت مطلع دیکھیں کہ آپ جو ہم سے بنے رہتے ہیں انجان بہت آپ جو ہم سے بنے رہتے ہیں انجان بہت ایسے میں پیار کا بڑھ جاتا ہے انجان بہت ایسے میں پیار کا بڑھ جاتا ہے انجان بہت ایسے میں پیار کا بڑھ جاتا ہے انجان بہت مجھ کو ڈر ہے کہ بچھڑنے کی گھڑی آئی ہے مجھ کو ڈر ہے کہ بچھڑنے کی گھڑی آئی ہے آج کل وہ مجھے کہتا ہے میری جان بہت اور وہ بسارت میں بصیرت کے مزے ڈھونتا ہے وہ بسارت میں بصیرت کے مزے ڈھونتا ہے چومتا رہتا ہے آنکھوں سے جو جزدان بہت وہ بسارت میں بصیرت کے مزے ڈھونتا ہے چومتا رہتا ہے آنکھوں سے جو جزدان بہت اور اس کا دعویٰ ہے کہ فن بھی اسے ورسے میں ملا شیر گوئی پہ ہماری ہے وہ حیران بہت اور رام کر لیتے تھے ہم اس کو غزل کہہ کے نہیں کیا کرے اب تو غزل بھی ہے مسلمان بہت کیا کرے اب تو غزل بھی ہے مسلمان بہت رام کر لیتے تھے ہم اس کو غزل کہہ کے نہیں کیا کرے اب تو غزل بھی ہے مسلمان بہت کیا کریں اب تو غزل بھی ہے مسلمان بہت اور ایک اجازت ہو تو داغ بھی کی زمین میں ایک اور غزل کے دو تین شیر دیکھیں کہ اسی غزل میں داغ کا ایک مصرہ یوں ہے کہ ختل ہونے نہ دیا شکر جفانے مجھ کو میں نے اسے طرح کے طور پر استعمال کیا ہے کہ یاد آئی تھی بہت دور منانے مجھ کو یاد آئی تھی بہت دور منانے مجھ کو پر سنبھلنے نہ دیا اپنی انانے مجھ کو پر سنبھلنے نہ دیا اپنی انانے مجھ کو اور ایک شیر آپ لوگوں کی نظر کہ کون آیا تھا شبستہ میں جگانے مجھ کو کون آیت ہے شبستہ میں جگانے مجھ کو دے گیا کون یہ رنگین ترانے مجھ کو دے گیا کون یہ رنگین ترانے مجھ کو اور خابلے چشم کرم میں جو نہیں ہوں تو بھلا خابلے چشم کرم میں جو نہیں ہوں تو بھلا تم نے پھر دیکھا تم نے پھر دیکھا تھا کیوں اپنا بنانے مجھ کو اور یہ شیر دیکھیں مختقہ کے مدتوں پہلے کوئی پاس سے گزرا تھا نہیں مدتوں پہلے کوئی پاس اس سے گزرا تھا نہیں آج تک لوگ سناتے ہیں فزانے مجھ کو آج تک لوگ سناتے ہیں بہت ہی خوبصورت نمائن لگی بہت اچھے اور میالی اثار اور آپ نے اسی طرح سے اس پر جیو ٹھوڑ کے دات دیا اور اب آئیے اس سفر لکھ اور آگے بڑھاتے ہیں داخت واقعی طرح ایسا شاعر ہے کہ آپ کو کسی طرح کہ اس کی زمین میں کہنے والے کسی شاعر سے مایوس ہی نہیں ہوگی اسی طرح سے یہ ماحول برقرار رہے گا میں اب گزارش کر رہا ہوں جناب عارف سیفی سے کوئی تشریف لائیں اور اپنی غزلوں سے ہمیں ترفراز فرمائے جناب عارف سیفی اسلام علیکم اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے ہر ایک مشکل کے اندر سے پھر آسانی نکل آئے اور کسی کی پیازگر کر لے بھروسہ تجھ پہ ہے اللہ تو پتھر کے جگر کو چیر کر پانی نکل آئے اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے ہر ایک مشکل کے اندر سے پھر آسانی نکل آئے اور کسی کی پیازگر کر لے جن گھرانوں میں ابھی اردو زبا زندہ ہے علم اقلاق وفا عشق شرافت چاہت ہر ستارہ ہی روایات کا تابندہ ہے اور ان کی تہذیب تو مر ہی نہیں سکتی جن گھرانوں میں ابھی اردو زبا زندہ ہے جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہو بڑاپے کو سدا نیچا دکھا کر بات کرتا ہو جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہو بڑاپے کو سدا نیچا دکھا کر بات کرتا ہو اور خدایا چھین لے اس شخص کی آنکھوں سے بینائی جو اپنے باپ سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہو جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہو بڑاپے کو سدا نیچا دکھا کر بات کرتا ہو اور خدایا چھین لے اس شخص کی آنکھوں سے بینائی جو اپنے باپ سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہو چار کسرے بیٹیوں کے حوالے سے آپ سپنے نظر کرتا ہو میری جانیب سے بھی پہنچا درے اقدس پہ سلام میرے اللہ نے یوں میرا بھرم رکھا ہے میری جانیب سے بھی پہنچا درے اقدس پہ سلام میرے اللہ نے یوں میرا بھرم رکھا ہے اور رحمتیں آتی ہیں ہر روز بلائیں لینے جب سے بیٹی نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے تیک کو جانتے اور ڈھال کو سمجھ جاتے میرے جانب سے بھی پہنچا در اقدس پہ سلام میرے اللہ نے یوں میرا بھرم رکھا ہے اور رحمتیں آتی ہیں ہر روز بلائیں لینے جب سے بیٹی نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے اس کو صدقے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے اس کو صدقے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے اور ہلکا پن تو دکھائے گا ہی وہ سامدانی میر تھوڑی گے موسیقی 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 ہے اس کو دیکھے سے جان جاتی ہے وہ سماں آنکھ بھر نہ ہو جائے وہ سماں آنکھ بھر نہ ہو جائے اور آئینہ اس قدر نہ دیکھا کر آئینہ اس قدر نہ دیکھا کر کہیں خود کی نظر نہ ہو جائے کہیں خود کی نظر نہ ہو جائے اپنی ظرفوں میں دیکھ جگہ اس کو دل کے ہی دربادل نہ ہو جائے دل کے ہی دربادل نہ ہو جائے زلمتے شب نہ مجھ کو آنکھ دیکھا زلمتے شب نہ مجھ کو آنکھ دیکھا کربلا میں سہر نہ ہو جائے کربلا میں سہر نہ ہو جائے اور دیکھو اے دل خیال میں اسی کے دیکھو اے دل خیال میں اسی کے کچھ دھر سے ادھر نہ ہو جائے کچھ دھر سے ادھر نہ ہو مکہ ہے شمس اب انتظار میں اسی کے شمس اب انتظار میں اسی کے زندگی مختصر مہا شکریہ یہ تھے گاٹر عالم شمس اپنے اشار سے اپنے کلام سے اپنے نواز رہے تھے اور آپ نے ان کو بھرکوٹ نوازا اور اب میں گلارش کر رہا ہوں جناب کوکب زکی سے تو تشریف لائیں اور آپ کے جذب و شعب کی آبیاری کریں جناب کوکب زکی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جناب صدر سے ادھر چھو اس ایک شعر کے ساتھ میں حضرت داغ کو خراج اخیدت پیش کرتا ہوں کہ کلام داغ میں کتنی فساحت ہے بلاغت ہے کلام داغ میں کتنی فساحت ہے بلاغت ہے حضرت داغ کی زمین میں یہ مشہور عالم شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں امن و اماں کی ہے جیسے جھلستی دھوپ میں ایک سائے باں کی ہے اور حالت یہ غمزدہ جو میرے خلب و جان کی ہے حالت یہ غمزدہ جو میرے خلب و جان کی ہے ایسی ہی قیفیت بھی تو ہندوستان کی ہے حالت یہ غمزدہ جو میرے خلب و جان کی ہے حالت یہ غمزدہ جو میرے خلب و جان کی ہے ایسی ہی قیفیت بھی تو ہندوستان کی ہے اور چاہا تھا درد دل کو میں پنہا رکھوں مگر چاہا تھا درد دل کو میں پنہا رکھوں مگر غماز چشم تر میرے سوزے نہا کی ہے غماز چشم تر میرے سوزے نہا کی ہے چاہا تھا درد دل کو میں پنہا رکھوں مگر غماز چشم تر میرے سوزے نہا کی ہے اور یہ شیر توجہ کے حابل ہے کہ ایک ٹیمٹی ماتا جس کو مؤسر نہیں چرا خواہش تو اس کے دل میں مگر کہکشان کی ہے اور یہ شیر کہ تشکا رہے نہ مائکدے میں کوئی رند بھی یہ ساری ذمہ داری تو پیرے مغان کی ہے اور یہ کشمیر کی طرح میں گھرکاشا اشارہ ایک چشم التفاق ایک چشم التفاق ایک چشم التفاق ذرا اس طرف بھی ہو حالت بہت خراب جو جنت نشان کی ہے ایک چشم التفاق ذرا اس طرف بھی ہو ایک چشم التفاق ذرا اس طرف بھی ہو حالت بہت خراب جو جنت نشان کی ہے اور غدار ہیں وطن کے وفادار ہم نہیں غدار ہیں وطن کے وفادار ہم نہیں یہ اس طرح آپ کے وہموں دماغ کی ہے اور یہ شیر کہ دنیا کی اس شراب کو چھوٹا نہیں ہوں میں دنیا کی اس شراب کو چھوٹا نہیں ہوں میں جی بھر کے ہاں پیوں گا اگر میں وہاں کی ہے جی بھر کے میں پیوں گا اگر میں وہاں کی ہے دنیا کی اس شراب کو چھوٹا نہیں ہوں میں جی بھر کے ہاں پیوں گا اگر میں وہاں کی ہے اور نوشین اور سلیس ہیں اشعار داغ کے نوشین اور سلیس ہیں اشعار داغ کے ان میں جو چاشنی ہے وہ زبانوں بیان کی ہے نوشین اور سلیس ہیں اشعار داغ کے ان میں جو چاشنی ہے وہ زبانوں بیان کی ہے اور یہ ایک اشارہ آپ سمجھ جائیں گے کہ رہبر ہمارا ظلم کا خوگر ہے اے زکی رہبر ہمارا ظلم کا خوگر ہے اے زکی اور ہندوستان کو چاہ تو ایک مہربا کی ہے ہندوستان کو چاہ تو ایک مہربا کی ہے رہبر ہمارا ظلم کا خوگر ہے اے زکی ہندوستان کو چاہ تو ایک مہربا کی ہے اور یوں جیسے تیسے کٹ گئی یہ عمر اے زکی یوں جیسے تیسے کٹ گئی یہ عمر اے زکی اب کوئی فکر ہے تو فقط اس جہاں کی ہے اب کوئی فکر ہے تو فقط اس جہان کی ہے یوں جیسے تیسے کٹ گئی یہ عمر ہے زکی اب کوئی فکر ہے تو فقط اس جہان کی ہے حاجت تو اب جہان کو اس امن و اماں کی ہے جیسے جھلستی دھوپ میں ایک سائے باں کی ہے اور ایک ٹیمٹی ماتا اس کو میسر نہیں چراخ خواہش تو اس کے دل میں مگر کہکشان کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جنابے کاؤکب زکی صاحب واقعتاً داق کی زمین میں اپنے انداز کی غزل کہی اور اس غزل میں حالات کو بھی آئینہ دکھایا زندگی کے مسائل پر بھی باتیں تھی اور اپنا اعتصاب دکھتے کیا میں نے آپ سے شروع میں بتایا کہ یہ باقاعدہ یہ سب نئے شیر تعدہ شیر کہے جا رہے ہیں شہرہ اکرام نے خاص طور سے اس مشاعرے کے لیے غزلیں کہیں ہیں ہم دوسرے دور میں ان سے درخواست کریں گے آپ کی فرمایشوں کا لحاظ کریں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت اچھی غزل بڑی میاری غزل آپ نے بھی سبات کی اور اب آئیے اسی سنگھلے کو شیر اچھا برا نہیں ہوتا شیر اچھا برا نہیں ہوتا یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آئیے اسی ایک بہت بہت بڑی متحرک بہت فعال شخصیت اردو عدب کے حوالے سے اردو تنقیق کے حوالے سے اور اب جس طرح سے غزلے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زاہیت الہب صاحب ان سب کے حوالے سے آپ جانتے اور پہچانتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر زاہیت الہب صاحب کے وہ تشریف جائیں اور اپنے کلام سے ملاتے ہیں جنابیر صدر کی اجازت سے حضرت داک کی زمین ہے مزے عشق کے کچھ وہی جانتے ہیں اس پہ ایک مطلع ایک مطلع دو شیر سماعت پرمائے جو کچھ جانتے ہیں یہی جانتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں یہی جانتے ہیں کہ اپنی تمہیں زندگی جانتے ہیں میرے دل کے زخموں کو کیا کوئی جانے انہیں تو وہی بس وہی جانتے ہیں اور پھر شیر یہ کہا کہ یہ بچوں کے کام کا شیر ہے کہ جو کہتے ہو مجھ سے محبت نہیں ہے جو کہتے ہو جو کہتے ہو مجھ سے محبت نہیں ہے تو اس بات کو کیوں سبھی جانتے ہیں جو کہتے ہو مجھ سے محبت نہیں ہے تو اس بات کو کیوں سبھی جانتے ہیں ایک غزل ایک غزل کے کچھ اشار اور سماعت پرمائے لیں حضرت داک کی زمین میں بڑی مشہور غزل ہے اور شاید حیدر آباد جب حضرت داک تشریف لائے تھے تو پہلی غزل انہوں نے پڑھی تھی میں نے اس میں قافیے میں تبدیلی کی ہے جناب صدر کی اجازت سے پیش کرتا ہوں ان کی داک کی غزلتی لے گیا جان میری روٹ کے جانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا شیر 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 آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ آپ اچھے ہیں آپ اچھے ہیں میری جان آپ اچھے تو میری جان زمانہ اچھا آپ اچھے تو میری جان زمانہ اچھا بات اچھی ہے مگر اس سے بہانہ اچھا آپ اچھے تو میری جان زمانہ اچھا بات اچھی ہے مگر اس سے بہانہ اچھا اور بے رخی کے ہوں اگر وار تو ہوں مجھ پر ہی تیرے تیروں کا میرا دل ہے نشانہ اچھا بے روپی کے ہوں اگر وار تو ہوں مجھ پر ہی تیرے تیروں کا میرا دل ہے نشانہ اچھا اور پھر آپ کے کام کا شیر ہے کہ راز کو راز ہی رکھنا کے عجب دنیا ہے جو سنے گا وہی کہہ دے گا کہ پسانہ اچھا جو سنے گا وہی کہہ دے گا کہ پسانہ اچھا اور پھر شیر کہا کہ سرے تسلیم کو سرے تسلیم کو کیوں خم نہ کریں اہل جہاں آپ اچھے ہیں گھر اچھا ہے گھرانا اچھا آپ اچھے ہیں گھر اچھا ہے گھرانا اچھا اور پھر شیر کہا کہ کنے دل کے کچھ عداب ہوا کرتے ہیں خانہِ دل کے کچھ عداب ہوا کرتے ہیں ایسے گھر میں تو ہے آنے سے نانا اچھا اور پھر شیر کہا کہ موسمِ گل ہے موسمِ گل ہے بہاروں کا سما ہے ہر سو اور تیرے ساتھ ہو موسم بھی سوہنا اچھا موسمِ گل ہے بہاروں کا سما ہے ہر سو اور تیرے ساتھ ہو موسم بھی سوہنا اچھا اور پھر شیر کہا کہ تالتا ہے تالتا ہے وہ میری عرض ہمیشہ ہس کر تالتا ہے وہ میری عرض ہمیشہ ہس کر ہائے کمبخت کا ہسنا نہ ہسانا اچھا تالتا ہے وہ میری عرض ہمیشہ ہس کر ہائے کمبخت کا ہسنا نہ ہسانا اچھا اور تم تم زمانے میں میری جان جدہ ہو سب سے تم زمانے میں میری جان جدہ ہو سب سے بات کو تم سے چھپانا نہ بتانا اچھا تم زمانے میں میری جان جدہ ہو سب سے بات کو تم سے چھپانا نہ بتانا اچھا اور پھر سب کو ہمراض یہ شیر سن لیجئے کہ سب کو ہمراض بنانا نہیں اچھا ہوتا من جو بھا جائے اسے دل میں بسانا اچھا اور آخری شیر یہ کہا کہ سامنے اس کے سب ہی مجھ کو بھلا کہتے ہیں سامنے اس کے سب ہی مجھ کو بھلا کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم سے تو فلانا اچھا سامنے اس کے سب ہی مجھ کو بھلا کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم سے تو فلانا اچھا بات اچھی ہے مگر اس سے بہانہ اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر طایسو الحق نے بہت اچھی غزل اور خاص طور سے اس غزل کی جو سب سے بڑی فوبی تھی کہ اس میں آپ کے کام کے شیر بہت زیادہ تھے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے اس کی یادوں سے کہو ایدبن کی چھٹی دے ہمیں عشق کے حصے میں بھی اتوار ہونا چاہیے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ عشق ہے جو مقصد کا عشق ہے یہ وہ عشق ہے جو زبان کا عشق ہے یہ وہ عشق ہے جو ہمارے اپنی تحزیب کا عشق ہے اور اس میں کسی طرح کوئی چھٹی نہیں ملتی بہت اچھا ماہو آپ واقعا جس طرح سے جس تحزیبی سرفرازی کے ساتھ سننے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی سماسوں کو اور اب اسی سلسلے کو بہت ایک اور بہت خوبصورت لبو لہجے کے شاید جناب سردار سلیل سے میں درخواس کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آج کی اس مشاعرے کے رنگوہ ہنگ میں اضافہ کریں جناب سردار سلیل پیارے دوستوں سب سے پہلے چار مصرے اردو یونیورسٹی کے ہونہار تعلیم الموں کے لیے پہلے شیر سن لیجیے ایک مطلعہ آپ ہی کی نظر کر دیتے ہیں زبان چہکتی ہے لہجے بدلنے لگتے ہیں زبان چہکتی ہے لہجے بدلنے لگتے ہیں تُو سامنے ہو تو الفاظ چلنے لگتے ہیں تُو سامنے ہو تو الفاظ چلنے لگتے ہیں دیکھئے مرزا داگ دیلوی نے کہا تھا داگ آنکھیں نکالتے ہیں وہ داگ آنکھیں نکالتے ہیں وہ ان کو دے دو نکال کر آنکھیں سنیے ان کی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں ہم نے رکھی اجال کر آنکھیں ان کی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں ہم نے رکھی اجال کر آنکھیں اتنے جلووں کی بھیڑ میں کوئی کیسے رکھے سنبھال کر آنکھیں بہت شکریہ اتنے چلو کی بھیڑ میں کوئی کیسے رکھیں سمال کر آنکھیں جب تیری دیت کی امید نہیں کیا کریں یوں ہی پال کر آنکھیں جب تیری دیت کی امید نہیں کیا کریں یوں ہی پال کر آنکھیں پاؤں کے نیچے اندھیروں کو دبا رکھنے کی ہم کو آدت ہے ہواوں میں دیا رکھنے کی دل میں جو پیار کی دولت ہے اسے خرچ کرو یار یہ چیز نہیں ہوتی اٹھا رکھنے کی دل میں جو پیار کی دولت ہے بہت شکریہ یار یہ چیز نہیں ہوتی اٹھا رکھنے کی ارس کرتا ہوں کہ یہ دھرتی یہ گگن یہ دشت یہ دریہ محبت ہے یہ محبت کرنے والوں کے لیے ہے یہ دھرتی یہ گگن یہ دشت یہ دریہ محبت ہے محبت کرنے والوں کے لیے حرجہ محبت ہے محبت کرنے والوں کے لیے حرجہ محبت ہے کڑی ہو دھوپ اگر تو ٹاٹتا سایا محبت ہے میری جاں بھوک میں روٹی گئے ایک ٹکڑا محبت ہے میری جاں بھوک میں روٹی گئے ایک ٹکڑا محبت ہے شیر دیکھیں آپ کے مطلب کا شیر آ رہا ہے محبت یہ نہیں اظہار کر دینا محبت کا محبت یہ نہیں اظہار کر دینا محبت کا کسی کو چھپکے چھپکے چاہتے رہنا محبت ہے محبت یہ نہیں اظہار کر دینا محبت کا کسی کو چھپکے چھپکے چاہتے رہنا محبت ہے کسی کو چھپکے چھپکے چاہتے رہنا محبت ہے آخری شہر ہے اس غزل کا کہ ہماری آبلا پائی سے رونت ہے بھی آبا کی ہماری آبلا پائی سے رونت ہے بھی آبا کی محبت ہم نے کی ہے ہم سے پوچھو کیا محبت ہے ہماری آبلا پائی سے رونت ہے بھی آبا کی محبت ہم نے کی ہے ہم سے پوچھو کیا محبت ہے محبت ہے سلیم احساس کی آنکھیں پھولی رکھنا محبت ہے سلیم احساس کی آنکھیں کھلی رکھنا کسی کے زخم پر مرہم لگا دینا محبت ہے کسی کے زخم پر مرہم لگا دینا محبت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جنابے شردار سلیم آپ کو اپنی بندے سے مواز رہے تھے اور انہوں نے محبت پہ اپنے خوبصورت خوبصورت شیئر کہے آپ نے سوا آپ کی عزت اپنی جگہ یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ آپ اچھے شیر کو پہچان لیتے ہیں اچھے شائر کو پہچان لیتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ داکھ کی زمین میں مشاعرہ ہے داکھ کی یاد میں مشاعرہ ہے شروع بے اردو مہون آزاد نیشن اردو یوزٹی اور اس کے بہت کی فعال سربراہ پروفیسر بلکلام صاحب نے یہ جو سہرودہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا تھا اس کے اختتامی مراحل پہ یہ خوبصورت مشاعرہ جو داکھ کو معنون ہے داکھ کی زمین میں ہے عزیزم میرے اتنی بات رکھ لے دلے بیٹاپ کے جذبات رکھ لے پھکارا ہے تجھے اپنا سمجھ کے بس اتنی آرزو ہے بات رکھ لے اور کوئی بات نہیں آئیے بہت کی خوبصورت آغاز ناد پاک سے ہوا تھا اور اب جب یہ غزوں کی بارش ہو رہی ہے تو ایسے موقع پہ ہم ڈاکٹر فہیم صاحب کو کیسے بھول سکتے ہیں ان سے گزانش کر رہے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاوت نظام سے ہمیں مستفیت کرنا میں حضرت داکھ دینجی کی سنیں دوستو سنیں ایک غزل ہے جس کا ترہیم سلام نے لیا ہے تمنا وصل کی ایک رات میں کیا ہے سنم نکلے اصل میں یہ غزل غالب کے پاس بھی ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پر دم نکلے تو اس زمین میں میں نے چند اشارت کہہ ہیں سمار فرمائے مطلب ہوا ہے محترم یہاں پر بہت وقت کے بڑے بڑے شورا بیٹھے ہوئے ہیں وقت کے بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامتے کلام سنانے میں ایک طرح کی حسنہ بھی رہا ہے میرا بطرہ ہے کہ ہزاروں مرحلے آئے ہزاروں پیچوکم نکلے محترم سلیم صاحب ہزاروں مرحلے آئے ہزاروں پیچوکم نکلے رہے الفت میں سب کو زیر کر کے آگے ہم نکلے رہے الفت میں سب کو زیر کر کے آگے ہم نکلے ایک شیر دیکھیں کہ محض ان کی بدولت متحد مظلوم ہیں سارے محض ان کی بدولت متحد مظلوم ہیں سارے بڑے نا آقبت اندیش ارباب ستم نکلے بڑے نا آقبت اندیش ارباب ستم نکلے پھر ایک شیر دیکھیں کہ جو جہاں کا اپنے دل میں ان کو اس میں جنوہ کر پایا جو جہاں کا اپنے دل میں ان کو اس میں جنوہ کر پایا اب ان کو دھون نے کیوں کر کوئی سوئے حرم نکلے اور ایک شیر تقیی صاحب یہ دیکھیں کہ کوئی ایک لفظ بھی توصیف میں ان کی نہ دیکھ پایا محض اندیش صاحب کوئی ایک لفظ بھی توصیف میں ان کی نہ دیکھ پایا بہت مایوس ہو کر بز ان سے اہلِ قلم نکلے بہت مایوس ہو کر بز ان سے اہلِ قلم نکلے اور ہمارے سارے دعوے ریزہ ریزہ ہو گئے آقر انہیں جانتے ہیں ہمارے سارے دعوے ریزہ ریزہ ہو گئے آقر سلامت آزمائش میں نہ تم نکلے نہ ہم نکلے ہمارے سارے دعوے ریزہ ریزہ ہو گئے آقر اور سلامت آزمائش میں نہ تم نکلے نہ ہم نکلے اس میں مختہ ہوا ہے فہیم اب داگ و غالب کی دمی میں شیر کہتا ہے فہیم اب داگ و غالب کی دمی میں شیر کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس کوشش میں اس نادا کا دم نکلے یہ ممکن ہے کہ اس کوشش میں اس نادا کا دم نکلے اگر صدر صاحب اجازت دے تو ایک دوسری چھوٹی بہر میں بھی ہے صدر میں نے کہیے داگ کے ہیں داکھ کا بہت مشہور شعر ہے حسینوں کی وفا کیسی جفا کیا جو دل آیا تو پھر اچھا برا کیا یہ داکھ دہلوی کی غزر ہے اب دیکھئے میں نے کچھ اشار کوشش کی ہے نکالنے کی مطلع ہے میرا ہے ان کا حکم تو پھر سوچنا کیا ہے ان کا حکم تو پھر سوچنا کیا یہ جان دینا ہے کوئی مسئلہ کیا یہ جان دینا ہے کوئی مسئلہ کیا اور سزاؤں پر سزائیں مل رہی ہیں سزاؤں پر سزائیں مل رہی ہیں الہی ہو گئی ہم سے خطا کیا الہی ہو گئی ہم سے خطا کیا اور یہ ایک شعر ہو گیا ہے کہ یہ آتی جاتی سانسیں اوچتی ہیں یہ آتی جاتی سانسیں اوچتی ہیں وہ گل بھی دل سے رخصت ہو گیا کیا وہ گل بھی دل سے رخصت ہو گیا کیا اور نظر ایک شئر پتہ ایک خاص سردار سلیم صاحب کہ نظر انداز ہم کو کر رہے ہو نظر انداز ہم کو کر رہے ہو تمہارے دل میں کوئی آب اچھا کیا نظر انداز ہم کو کر رہے ہو نظر انداز ہم کو کر رہے ہو تمہارے دل میں کوئی آب اچھا کیا اور یہ شئر دیکھی کہ ہے لازم سب محرومی پہ کرنا ہے لازم سب محرومی پہ کرنا کوئی چارہ بھی ہے اس کے سوا کیا کوئی چارہ بھی ہے اس کے سوا کیا اور فہیم ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے فہیم ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے ملے گا جاندی ساگی تات سے جاتے ہیں خواتین حضرات جناب صدر کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تمام طلبہ آپ لوگوں کے درمیان میں آتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں آپ لوگوں کے طرف سے میں جناب صدر کو یہ زمانت دے رہا ہوں میری اس زمانت کی لاج رکھے گا کہ ایسے سامین جو مولانا آزاد یونیورسٹی میں ملتے ہیں ہندوستان کی اور کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے بچے ہیں مجھے شیر یاد آتا ہے کہ نننے مننے بچوں کو تم چاند ستارے چھونے دو نننے مننے بچوں کو تم چاند ستارے چھونے دو دو چار کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے خواتین و حضرات میں یہاں پہ اپنا ایک خوشگوار فریضہ آدھا کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ سب لوگوں کے طرف سے یہ تین دن کا جو سمینار اور آج کی یہ جو خوبصورت شام ہے اس کے لئے جو ہمارے بڑے بھائی آپ کی یونیورسٹی میں شعب اردو کے صدر پروفیسر ابوالکلام صاحب ہیں میں ان کی خدمت میں تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس صلیقے کے ساتھ تمام لوگوں کو جمع کیا حیدر آباد میں آج جو یہ شاعروں کی یہ کہکشہ موجود ہے یہ تاریخ ہے اس تاریخ کے آپ لوگ گواہ ہیں اس موقع کے لئے کلام بھائی کو ہم اپنی طرف سے مبارک بات دینا چاہتے ہیں زوردار تالیوں سے ایک بار کلام بھائی کے لئے زوردار تالیاں مجھے شیر یاد آتا ہے کہ کلام بھائی نے جس محنت سے آج کی شام کو سجایا ہے تین دنوں کا احتمام کیا مجھے بے اختیار شیر یاد آتا ہے کہ گردن شیشہ چھکا دے میرے پیمانے میں گردن شیشہ چھکا دے میرے پیمانے میں ہن برستا رہے ساقی تیرے میخانے میں خواتین و حضرات تب سے آپ دیکھ رہے ہیں مشاعرے کا آغاز ہوا ہے ہمارے دوست ہمارے عزیز آج کے اس مشاعرے کے نقیب آپ کے استاد ہمارے دوست ڈاکٹر امیر منظر صاحب کس خوش اصلوبی سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں اب وہ وقت آن پڑا ہے کہ جب لالا مادہ اور ہم جوہر کا شیر یاد کرنا چاہیے کہ نالے بلبلے شہدہ تو سنا ہس ہس کر نالے بلبلے شہدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کر بیٹھو میری باری آئی ڈاکٹر امیر منظر جس سلیقے سے اس کو نبھا رہے ہیں مجھے پروفیسر عزاز حضل کا شیر یاد آتا ہے کہ ہزاروں سرحدوں کی بیڑیاں لپتی ہیں قدموں سے ہزاروں سرحدوں کی بیڑیاں لپتی ہیں قدموں سے ہمارے پاؤں کو بھی پر بنا دیتا تو اچھا تھا ہزاروں سرحدوں کی بیڑیاں قدموں سے لپتی ہیں ہمارے پاؤں کو بھی پر بنا دیتا تو اچھا تھا پرندوں نے کبھی روکا نہیں رستا پرندوں کا خدا دنیا کو چلیا گھر بنا دیتا تو اچھا تھا خواتین و حضرات سوردار تعلیوں سے اس مطبال کریں ڈاکٹر امیر منظر کا ایک مطلع تین چار شہر داکھ کی بہت مشہور زمین ہے کہ ذکر میرا اگر آ جاتا ہے ذکر میرا اگر آ جاتا ہے سن کے وہ صاف اڑا جاتا ہے اسی زمین میں تین چار شہر میں نے کہے ہیں اور آپ سنیں کہ جب بھی وہ ہو کے خفا جاتا ہے جب بھی وہ ہو کے خفا جاتا ہے دل میری جان کو آ جاتا ہے جب بھی وہ ہو کے خفا جاتا ہے دل میری جان کو آ جاتا ہے اور وحشتیں دل میں بسی جاتی ہیں وحشتیں دل میں بسی جاتی ہیں ہوش کا رنگ بڑا جاتا ہے وحشتیں دل میں بسی جاتی ہیں ہوش کا رنگ بڑا جاتا ہے اور بات آتی ہے جو سر دینے کی بات آتی ہے جو سر دینے کی نام میرا ہی لیا جاتا ہے بات آتی ہے جو سر دینے کی نام میرا ہی لیا جاتا ہے اور صرف جاتے ہیں دلو جان سے ہم صرف جاتے ہیں دلو جان سے ہم عشق میں آپ کا کیا جاتا ہے صرف جاتے ہیں دلو جان سے ہم صرف جاتے ہیں دلو جان سے ہم عشق میں آپ کا کیا جاتا ہے اور کچھ بھی کہنے نہیں پاتے اس سے کچھ بھی کہنے نہیں پاتے اس سے وہ تو بس آکے چلا جاتا ہے کچھ بھی کہنے نہیں پاتے اس سے وہ تو بس آکے چلا جاتا ہے اور کچھ تم ہی بولو کی غیروں سے یہاں کچھ تم ہی بولو کی غیروں سے یہاں اب تو کچھ اور سنا جاتا ہے کچھ تو بولو تم ہی غیروں سے یہاں کچھ تو بولو کہ تم ہی کچھ تم ہی بولو کہ غیروں سے ہاں اب تو کچھ اور ہی سنا جاتا ہے اور مقتہ ہے کہ ایک پروائی کا جھمکہ منظر ایک پروائی کا جھمکہ منظر درد کتنی ہی جگہ جاتا ہے درد کتنی ہی جگہ جاتا ہے جب بھی وہ ہو کے خفا جاتا ہے دل میری جان کو آ جاتا ہے بہت بہت شکریہ اور اب آئیے آج کی اس مشاعرے کی میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مختلف اردو کے شعبوں سے بڑی خوبصورت نمائندگی یہاں پر ہے کلکتہ سے اردو تنقید کے حوالے سے بھی اردو تحقید کے حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی جو بڑا مطبق نام ہے وہ پروفیسر شہناز نبی صاحبہ کا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب بولو کا آ گیا ہے تو وہ تشریف لائے سروں کے تاج جناب پروفیسر شہناز نبی صاحبہ ایسے پر ترخواست کر رہا ہوں ہمارے درمیان بہت محسن سستیاں بیٹھی ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں علی گرہ ایسے پروفیسر کازی جمال حسین صاحب بہت اچھا ذوق رکھتے ہیں شاعری کا ہمارے درمیان موجود ہیں مہیندین جیرہ بڑے صاحب پروفیسر مہیندین جیرہ بڑے ابو الکلام صاحب آپ نے ہمیں کہاں بس آیا ہے ہم قطعی طور پر مشاعرے کے شاعر نہیں ہیں لیکن آپ کی محبت ہے اور داغ داغ کی میری نظر میں اس لیے اب مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں اتنا اچھا سمینار ہوا اور مجھے داغ کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا گیا اور پیپر لکھ کر لانے کے لیے ابو الکلام صاحب نے زد کی تھی یہ مشاعرہ اور یہ غزل جو میں نے ابھی آج دوئی دیر پہلے لکھی ہے داغ کی زمین میں اس لیے کہ داغ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا سکے آپ کی سرزمین پر جہاں وہ ایک عرصے تک رہے تھے تو جہاں وہ دفن ہیں آپ کی سرزمین پر حیدرباد کی سرزمین پر میں اپنی یہ غزل آپ کو معلوم ہی ہوگا بہت مشہور غزل ہے کہ خاطر سے یا لحاظ سے وہ مانت ہو گیا جوازہ میں پہلا شیر پڑھ رہی ہوں صدر مشہرہ سے اجازت لیتے ہوئے وہ منحرف ہماری رضا جانت ہو گیا وہ منحرف ہماری رضا جانت ہو گیا شکووں کے اختصاص کو پہچانت ہو گیا بخشا ہے بخشا ہے ایک نیا دل تو شکریا بخشا ہے لیکن نواہ جان سے وہ ارمان تو گیا بخشا ہے تُو نے ایک نیا دل تو شکریا لیکن نواہ جاں سے وہ ارمان تو گیا وہ خوش ادا لیے پھرا تعبیر نو مگر آنکھوں نے کہہ دیا ہے کہ مہمان تو گیا وہ خوش ادا لیے پھرا تعبیر نو مگر آنکھوں نے کہہ دیا ہے کہ مہمان تو گیا ہم بھی تماش بینوں میں شامل رہے تو کیا ہم بھی تماش بینوں میں شامل رہے تو کیا دادے تماشا دیکھ وہ حیران تو گیا ہم بھی تماش بینوں میں شامل رہے تو کیا دادے تماشا دیکھ وہ حیران تو گیا جو کچھ بچا ہے اس کو لٹانا ہے سوچ کر جو کچھ بچا ہے اس کو لٹانا ہے سوچ کر بازی چاہے وفا سے وہ نادان تو گیا بازی چاہے وفا سے وہ نادان تو گیا وہ منحریف ہماری رضا جان تو گیا شکووں کے اختصاص کو پہچان تو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ بھائیے اسی فضا کو اور آگے بہاتے ہیں اور اسی خاص فضا میں آپ نے پروفیسر شہناز نبی صاحبہ کا کلام سنا اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں پروفیسر مظفر شہمیری صاحب سے اڑگو زبان و عدد کے نامو اور استاد ہیدر آباد یونیورسٹی سے واپستہ ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کو تکیش لائیں دوستو غزل سے پہلے دو خطات آپ کی نظر جھوٹا اگر ہو پیار جتانا فضول ہے جھوٹا اگر ہو پیار جتانا فضول ہے آنکھیں ملے نہیں تو ملانا فضول ہے جھوٹا اگر ہو پیار جتانا فضول ہے آنکھیں ملے نہیں تو ملانا فضول ہے بہتر یہی ہے تر کے تعلق کیا کرے رشتوں کو بے دلی سے نبانا فضول ہے بہتر یہی ہے تر کے تعلق کیا کرے رشتوں کو بے دلی سے نبانا فضول ہے آنکھیں ملے نہیں تو ملانا فضول ہے میرا شہر کیا بے تکا ہو گیا ہے میرا شہر کیا بے تکا ہو گیا ہے میں کس کس کو سمجھاؤں کیا ہو گیا ہے جو سایا ذرا بڑ گیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں خط بھی بڑا ہو گیا ہے جو سایا جو سایا ذرا بڑھ گیا ہے ذرا بڑھ گیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں قلبی بڑھا ہو گیا ہے داکھ کے زمین میں غزل کے ایک دو چار شیر سمات فرما لیجیے اور یہ داکھ کا ایک شیر ہے تیر اس کا چلتے چلتے جب پریشاں ہو گیا تھک کے بیٹھا میرے دل میں آکے پنہا ہو گیا میری غزل ہے دیکھئے کہ مطلعہ اس کرتا ہوں ایک چنگاری سے سارا شہر بیرہ ہو گیا شیر بلاجہ کیجئے ایک چنگاری ایک چنگاری سے سارا شہر بیرہ ہو گیا سارا شہر بیرہ ہو گیا آگ کے اب بل کھلانا کتنا آساں ہو گیا ایک چنگاری سے سارا شہر بیرہ ہو گیا آگ کے اب گل کھلانا کتنا آساں ہو گیا بد گمانی کچھ نہیں ہے کچھ شکایت بھی نہیں بد گمانی کچھ نہیں ہے کچھ شکایت بھی نہیں جب بھی اس کا ذکر نکلا دل پریشان ہو گیا اور تقلیق آدم کے تعلق سے اشیر ذرا بور کیجئے کہ نور کی بوندے جو کم زیادہ خات میں آدمی کوئی ہوا تو کوئی انساں ہو گیا نور کی بوندے ملی جو کم زیادہ خات میں آدمی کوئی ہوا تو کوئی انساں ہو گیا اور عشیر دیکھئے کہ اب ضرورت ہے جہادِ حکمت و اخلاق کی اب ضرورت ہے جہادِ حکمت و اخلاق کی اپنے قریے میں کوئی بوجہل مہما ہو گیا اب ضرورت ہے جہادِ حکمت و اخلاق کی اپنے قریے میں کوئی بوجہل مہما ہو گیا اور اشیر کہ کارٹ کے گھوڑے پہ بیٹھے کاغذی تلوار سے کارٹ کے گھوڑے پہ بیٹھے کاغذی تلوار سے کاغذی تلوار سے جنگ عالم جیت لینا ترز یارہ ہو گیا جنگ عالم جیت لینا ترز یارہ ہو گیا اور سلیم صاحب اشیر سمات کیجئے کہ زرد پتوں زرد پتوں میں لگی تھی شرط کے تازہ کون زرد پتوں میں لگی تھی شرط کے تازہ کون ان میں جو آدھا ہرا تھا مرد مائدہ ہو گیا زرد پتوں میں لگی تھی شرط کے تازہ کون ان میں جو آدھا ہرا تھا مرد مائدہ ہو گیا اور یہ مختصر کرتا ہوں کہ نام جس کا ہے مزفر ایک ذرہ ہے مگر نام جس کا ہے مزفر ایک ذرہ ہے مگر زوم ایسا ہے کہ جیسے فقر دورہ ہو گیا زوم ایسا ہے کہ جیسے فقر دورہ ہو گیا آگ کے اب گل کھلانا کتنا آسان ہو گیا شکریہ بہت شکریہ پروفیسر مزفر شہمیری صاحب ساتھیوں جدید احد میں کلیسکل رنگ و انداز کا شیر کہنے کے لیے جس شاعر کو خاص مل کا حاصل ہے یا جس کی شناخت ہے اسے پروفیسر احمد محفوظ کے نام سے جانتے ہیں شناخت نام ہے شاید اسی عذیت کا شناخت نام ہے شاید اسی عذیت کا پانیوں میں رہو رنگ بھی جدہ رکھو شعب اردو جائمیلیہ اسلامیہ سے تعلق ہے آپ کا میں نہائیت عدد کے ساتھ گزاری کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کلام سے نواز ہیں جناب صدر کی اجازت سے داغ کا پہلا دیوان گلزار داغ اس میں غزل ہے جس کا مطلع ہے دیکھا نہ ہم نے رشک سے اغیار کی طرف موہ پھیر بیٹھے بز میں دیوار کی طرف تو اس زمین میں چند اشار سنے دوستوں ملحظہ فرمائے مطلعہ ارز کیا ہے دیکھے جو ایک بار روخِ یار کی طرف پھر عمر بھر نہ جائے وہ گلزار کی طرف پھر عمر بھر نہ جائے وہ گلزار کی طرف شفیہ مطلعہ ثانی ایک مطلع اور ملحظہ فرمائے دیکھے وہ دیکھنا جسے مجہِ یار کی طرف دیکھے وہ پہلے خنجرِ خونخار کی طرف شیر ملحظہ کرے کہ کس کے نصیب جاگنے والے ہیں کیا خبر رہ رہ کے دیکھتے ہیں وہ تلوار کی طرف کس کے نصیب جاگنے والے ہیں کیا خبر اس کے نصیب جاگنے والے ہیں کیا خبر رہ رہ کے دیکھتے ہیں وہ تلوار کی طرف رہ رہ کے دیکھتے ہیں وہ تلوار کی طرف شیر ملحظہ فرمائے کہ اس در پہ کون ہے کہ وہاں سے بسک صدا اس در پہ کون ہے کہ وہاں سے بسک صدا آ آ کے لور جاتی ہے دیوار کی طرف اس در پہ کون ہے کہ وہاں سے بسک صدا آ آ کے لور جاتی ہے دیوار کی طرف ملانے طبے یار عجب ہے کہ ان دنوں ملانے طبے یار عجب ہے کہ ان دنوں اپنو ہی کی طرف ہے ناغیار کی طرف ملانے طبے یار عجب ہے کہ ان دنوں اپنو ہی کی طرف ہے ناغیار کی طرف اور شیر منازع کریں شاید پیشے والوں کو بھی کچھ چیز میں مل جائے اقرار کی دکھا کوئی صورت کہ اے خدا مو پھیر کر وہ بیٹھے ہیں انکار کی طرف اقرار کی دکھا کوئی صورت کی اے خدا اقرار کی دکھا کوئی صورت کی اے خدا مو پھیر کر وہ بیٹھے ہیں انکار کی طرف اور رحمت تیری سہارا بنی ورنہ حشر میں کہ رحمت تیری سہارا بنی ورنہ حشر میں کوئی نہیں تھا مجھ سے گنہگار کی طرف رحمت تیری سہارا بنی ورنہ حشر میں کوئی نہیں تھا مجھ سے گنہگار کی طرف اور مقتم لحظہ فرمائیں کہ محفوظ تخت گاہے قنات ہے اور ہم کیوں اٹھ کے جائیں اب کسی دربار کی طرف محفوظ تخت گاہے قنات ہے اور ہم کیوں اٹھ کے جائیں اب کسی دربار کی طرف دیکھیں جو ایک بار روخے یار کی طرف پھر عمر بھر نہ جائے وہ گلزار کی طرف اپنی جگہ سے اپنی جگہ سے ہم نہیں اٹھے یہ سوچ کر اپنی جگہ سے ہم نہیں اٹھے یہ سوچ کر دل ہے تو خود ہی جائے گا دندار کی طرف بہت ہی میاری کلام بہت ہی اچھا کلام صاحبو ہم مشاعرے کے مقتے کی طرف بلکل آ چکے ہیں وہ شہرہ اکرام جو اپنی عذبی اقتصابات کے حوالے سے بہت دور تک شاعری کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں اب آپ نے ایک گلدستے کے معنی مشاعرہ گلدستے کی طرح سے ہوتا ہے مشاعرے کا آغاز ہوا نئے شہرہ نے پڑھا ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں شاعری کا ایک نیا رنگ ایک نیا آہنگ دیکھتے جا رہے ہیں مصطف اقوال توصیفی صاحب شروع میں نظر آئے تھے لیکن میں بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں اس لیے کہ اب ایسے موقع سے اگر ہم ان سے نہ درخواست کریں ان کو رسالوں میں پڑھتے رہے ہیں ان کو اہم عذبی جرائل میں پڑھتے رہے ہیں اور آج اس خاص موقع سے ہم نے درخواست کی تھی میں ان سے نہایت عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کوئی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں آئیے اسی رنگ و آہنگ کی دوستو عام طور سے تخلیقی زندگی تخلیقی ہنرمندی ایک بہت بڑا وصف ہے شاعری ایک بہت بڑا آتیا ہے عام طور سے ہم تنقیت کی طرف یا تحقیق کی طرف ہماری دانشکہ ہم میس پیدادہ توجہ دی جاتی ہے لیکن وہ شخصیت یا وہ شاعر جس نے اپنی تخلیقی حیثیت کو منوایا ہے ایک شاعر کے طور پر تعلیمی کی زبانے سے لے کر کے آج تک پروفیسری کے عہدے تک پہنچتے ہوئے جس نے صرف اور صرف اپنی شاعری سے اپنا لوہا منوایا ہے اسے پروفیسر شہبر رسول کہتے ہیں میں نہایت عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کو تجریف لائیں اس وقت آپ جامع ملیہ شعب اردو کے صدر ہیں نہایت عدب کے ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں حضرات میں دعاق کی زمین میں غزر پیش کرنے سے پہلے دو تین شہر متفرق آپ کے نظر کے ملائدہ کیلئے ایک مطلع ہے ارشاد کہ بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں سننے دوستو بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں لے اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں لے بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں لے اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں لے اور ایک شعر اور حیثی کا کہ اس نے سیلاد کی تصویر بنا بھیجی تھی اس نے سیلاد کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا بھیجی تھی اس نے سیلاد کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا بھیجی تھی بہت شکریہ ایک مطلع یہ اور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے ایک شعر یہ اور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکل آیا میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکل آیا بہت شکریہ اب یہ داکھ کی زمین میں قدر پیش کر رہا ہوں داکھ کا مطلع ہے بے کسی صدمی ہجرہ کی مجھے تاب نہیں بے کسی صدمی ہجرہ کی مجھے تاب نہیں کاش دشمن ہی چلے آئیں جو احباب نہیں مطلع ملاحظہ کیجئے مطلع حاضر ہے کہ دل بھی بے چین نہیں آنکھ میں بھی خواب نہیں دل بھی بے چین نہیں آنکھ میں بھی خواب نہیں موت کہے کہ یہاں عزیس کے اسواب نہیں موت کہے کہ یہاں عزیز کے اسباب نہیں اور یہ شیر ہے کہ کوئی بھی خواب نہیں حلق احباب نہیں کوئی بھی خواب نہیں حلق احباب نہیں میں جہاں ہوں وہاں احام کا سہلاب نہیں میں جہاں ہوں وہاں احام کا سہلاب نہیں اور اس شرمراہ کیجئے کہ ہم کو بھی نور نہانے کی تمنہ تھی بہت ہم کو بھی نور نہانے کی تمنہ تھی بہت وہ بھی مہتابوں کا مہتاب ہے مہتاب نہیں ہم کو بھی نور نہانے کی تمنہ تھی بہت وہ بھی مہتابوں کا مہتاب ہے مہتاب نہیں اور جس کے ہر موڑ پہ ہوں یادوں کی جس کے ہر موڑ پہ ہوں یادوں کی یادیں آباد جس کے ہر موڑ پہ ہوں یادوں کی یادیں آباد ایسے رستے سے گزرنے کے بھی افتاب نہیں ایسے رستے سے گزرنے کے بھی افتاب نہیں اور یہ شہر اللہ دا کہجئے کہ خاک پہ بیٹھ کے لگتا ہے کہ افلاک پہ ہوں خاک پہ بیٹھ کے لگتا ہے کہ افلاک پہ ہوں میری مسند پہ کوئی میری مسند میں کوئی اطل Pharisee کم خواب نہیں خاک پہ بیٹھ کے لگتا ہے کہ افلاک پہ ہوں میری مسند میں کوئی اطلس و کم خواب نہیں مقتحال کر رہا ہوں ملاجہ کیجئے تو خود ستائی سے تو عظمت نہیں ملنے والی خود ستائی سے تو عظمت نہیں ملنے والی کلغیِ بہم ہے یہ شہپرِ سرخاب نہیں خود ستائی سے تو عظمت نہیں ملنے والی کلغیِ بہم ہے یہ شہپرِ کمخاب نہیں بہت شکریہ جنابِ صدر کے علاوہ صرف دو ہمارے ایسے محتبر اور محترم شوراہِ کرام ہیں جن کو اپنا کلام سنانا ہے ہماری جو شاعری ہے آدادی کے بعد کی اور اس میں خاص طور سے اس شہر کی جو بڑی خوبصورت مہین بھی چاہے مشاعروں کے حوالے سے رسائل کے حوالے سے یا ان عدبی میارات کے حوالے سے جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اس میں ایک بڑا محتبر نام جنابِ مستر مجاز صاحب کہاتا ہے میں عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام دار کی زمین میں جتے پہ سے عالی کی زمین ہے وہ ظلم ہے آپ کو مقتہ سنائیتا ہوں کہ مستر یہ شکل میرے شبو روز کی ہے اب مستر یہ شکل میرے شبو روز کی ہے اب کشتی چلا رہا ہوں محیط سراب میں ہمیں کشتی چلا رہا ہوں محیط سراب میں ہمیں کچھ شیر پہل سکتا ہوں ارشاد گل کی کب تک یقبہ اوڑ کے پتھر نکلوں موسمِ سنگ ہے بھیس اپنا بدل کر نکلوں موسمِ سنگ ہے موسمِ سنگ ہے خود میرے پاؤں میرے پاؤں کی زنجیر بنے چاہتا تھا کہ کبھی جسم سے باہر نکلوں چاہتا تھا کہ کبھی جسم سے باہر نکلوں تو اگر گل ہے تو خشبو کی بھی ارزانی کر میں سبا ہوں تو کسی دن تجھے چھو کر نکلوں میں سبا ہوں تو اگر گل ہے تو خشبو کی بھی ارزانی کر میں سبا ہوں تو کسی دن تجھے چھو کر نکلوں کوئی جھر نہ ہوں کہ بدھوں یہ کھلے گا کیسے قیدے سنگینِ حجر ٹھوٹے تو باہر نکلوں قیدے سنگینِ حجر ٹھوٹے تو باہر نکلوں اور کس وطے شاخ میں ہوں دیر سے غلطا پیچا کس وطے شاخ میں ہوں دیر سے غلطا پیچا پھول بن جاؤں تو خشبو کے سفر پر نکلوں پھول بن جاؤں تو خشبو کے سفر پر نکلوں پردہ تاک میں محبوس رہوں یوں کب تک پردہ تاک میں محبوس رہوں یوں کب تک نشہ ہوں میں تو کبھی توڑ کے ساغت نکلوں سنگ میں بد کی طرح مجھ میں وہ جاگے مستر سنگ میں بد کی طرح مجھ میں وہ جاگے مستر جسم کی گرد میں دامن سے جھٹک کر دکلوں خوشی اور سننیجے کہ دیکھا دیکھنے والوں نے حیرانی سے شولے کھیلیں آنکھ مجھولی پانی سے شیل شولے کھیلیں آنکھ مجھولی پانی سے لاکھ رہیں دریاں میں مونگے اور موتی دریہ کا تو پیٹ بھرے گا پانی سے لاکھ رہیں دریاں میں مونگے اور موتی دریہ کا تو پیٹ بھرے گا پانی سے مجھ پر جو گزری تو گزری اس سے کیا ہے مجھ پر جو گزری تو گزری اس سے کیا دل تو تمہارا بہلا میری کہانی سے دل تو تمہارا بہلا میری کہانی سے مجھ پر جو گزری تو گزری اس سے کیا دل تو تمہارا بہلا میری کہانی سے کرنوں کو ایک آنکھ نبھایا یہ سنبند کرنوں کو ایک آنکھ نبھایا یہ سنبند پھول کی آنکھ لڑی تھی گشبورانی سے پھول کی آنکھ لڑی تھی خجبو رانی سے مصفیو مومن تو کہا اب شیر سنو مصفیو مومن تو کہا اب شیر سنو مومن خان سے یا غلام حمدانی سے مومن خان مومن تھے اور غلام حمدانی مصفی مصفیو مومن تو کہا اب شیر سنو مومن خان سے یا غلام حمدانی سے لٹ جاتی ہے شاعر کی عزت مستر ایک چھوٹے سے لفظ کی نافرمانی سے لٹ جاتی ہے شاعر کی عزت مستر ایک چھوٹے سے لفظ کی نافرمانی سے تو عرض کرتا ہوں کہ یہ غالب کی زمین ہے اور داک کی بھی ہے داک نے کافی غالب کی زمینوں میں کہیں اس میں صرف کافی کی طبیلی ہے ہاتھوں سے اپنے ڈھال سفالی ہی کیوں نہ ہو ہاتھوں سے اپنے ڈھال سفالی ہی کیوں نہ ہو جام اپنا اپنا جام ہے خالی ہی کیوں نہ ہو جام اپنا اپنا جام ہے خالی ہی کیوں نہ ہو کرسی پہ اپنی بیٹ وہ کانٹوں بھری سہی کرسی پہ اپنی بیٹ وہ کانٹوں بھری سہی بخشش میں لینا مسند آلی ہی کیوں نہ ہو بخشش میں لینا مسند آلی ہی کیوں نہ ہو ملتی ہو بھیق میں تو حقیقت نہ کر قبول ملتی ہو بھیق میں تو حقیقت نہ کر قبول تعمیر کر تلس میں خیالی ہی کیوں نہ ہو تعمیر کر تلس میں خیالی ہی کیوں نہ ہو سی پی رہے گی سی پی گوھر بننے جائے گی سی پی رہے گی سی پی گوھر بننے جائے گی موجون آسمان تک اچھالی ہی کیوں نہ ہو موجونِ آسمان تک اچھا لی ہی کیوں نہ ہو اب یہ دیکھئے ہم سندیں لیتے ہیں جوہر کی بات اور ہے فن اور علم اور جوہر کی بات اور ہے فن اور علم اور لیکن سند سند ہے وہ جالی ہی کیوں نہ ہو جوہر کی بات اور ہے فن اور علم اور لیکن سنت سنت ہے وہ جالی ہی کیوں نہ ہو اب یہ دیکھیں یہ شوق ہی غلط ہے کہ ناغن پھرائے عزیز یہ شوق ہی غلط ہے کہ ناغن پھرائے عزیز ناغن ہے آستین کی پالی ہی کیوں نہ ہو ناغن ہے آستین کی پالی ہی کیوں نہ ہو اب یہ دیکھیں دنیا سے ہم کو یوں ہے کہ لینا نہیں ہے کچھ دنیا سے ہم کو یوں ہے کہ لینا نہیں ہے کچھ دنیا کو دینے آئے ہیں گالی ہی کیوں نہ ہو دنیا کو دینے آئے ہیں گالی ہی کیوں نہ ہو دنیا سے ہم کو یوں ہے کہ لینا نہیں ہے کچھ دنیا کو دینے آئے ہیں گالی ہی کیوں نہ ہو مطلب بھی دور کے نکل آتے ہیں کچھ نہ کچھ مطلب بھی دور کے نکل آتے ہیں کچھ نہ کچھ ہر چند بات سامنے والی ہی کیوں نہ ہو ہر چند بات سامنے والی ہی کیوں نہ ہو آئیں اگر نہ ہاتھ مضامی نئے نئے شائرہ نے گراہ سے آئیں اگر نہ ہاتھ مضامی نئے نئے کر پیش فکر و فن کی جگالی ہی کیوں نہ ہو کر پیش فکر و فن کی جگالی ہی تو نہ ہو آئے گی روز چاندنی والی کہاں سے رات آئے گی روز چاندنی والی کہاں سے رات دن دن ہے رات رات ہے کالی ہی تو نہ ہو دن دن ہے رات رات ہے کالی ہی تو نہ ہو آئے گی روز چاندنی والی کہاں سے رات دن دن ہے رات رات ہے کالی ہی مختہ سنیے کہ اللہ کی آیال ہے مستر خدا کی خلق اللہ کی آیال ہے مستر خدا کی خلق سینے سے بھیج دشمن غالی ہی کیوں نہ ہو سینے سے بھیج دشمن غالی ہی کیوں نہ ہو ہاتھوں سے افسدیں ڈھال سفالی ہی کیوں نہ ہو جام اپنا اپنا جام ہے خالی ہی کیوں نہ ہو بہت خوب جنابے مستر مجاز شفیق ایمان لانا ہی پڑا کیف تغذل پر شفیق ایمان لانا ہی پڑا کیف تغذل پر جوانی جا چکی لیکن غدر خانی نہیں جاتی بہت اچھے شیر اب آئیے بلکل ہم مشاعرے کے مقتب پر پہنچ چکے ہیں بلا کسی تعریف کے بلا کسی حساس کے خود شیر کہنا بہت آسان ہے لیکن شاعری کی پاسداری کرنا شاعری کی نوک پلک سوابنا اور نئے لوگوں کو زبان و بیان کی باریتیوں سے آگاہ کرنا وہ استادی کا مرتبہ جو جنابِ رحمان جامی صاحب کو حاصل ہے بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے میں نے آیت عدد کے ساتھ غزل کا تاج سروں پر ضرور رکھا ہے مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ رحمان جامی سے کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سنو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے جوشف بروش کا بے حد شکریہ مجھے ایک کمی اس مشاعرے میں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے وی سی صاحب نظر نہیں آ رہی ہے اگر وہ اس مشاعرے میں ہے نہیں یہاں پہ اگر ہوتے تو ضرور آتے اسی وجہ سے ریجسٹرار صاحب بہت دیر تک بیٹھے تھے اگر اسی صاحب ہے نہیں آ پر شہر سے باہر ہیں اچھا بے حد شکریہ ریجسٹرار صاحب کا یہ خواتین و حضرات آپ کے کنوینر نے داغ پر اور داغ کی زمین کو نازمی خرار دے کر ہم جیسے لوگوں کا بھی امتحان لے لیا ہوں میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میں نے جس شیر پر طبع آزمائی کی ہے بیسے میں ترہی غزل کہنے کا عادی نہیں ہوں مگر آپ لوگوں کی محبت نے کہلوا ہی لیا میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ میں نے جو شیر داغ کا منتخب کیا ہے وہ کہیں دوسرے شاعر نے بھی اگر کیا ہو تو اب غزل سکیے وہ ڈر اب نہیں رہا وہ مشہور و معروف شیر داغ کا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ سب حضرات کو وہ ذہن نشین ہے یاد ہے میں پھر دہرہ دیتا ہوں نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے اس پہ میں نے دو غزلیں کہیں ہے پہلے مصرے پر ایک غدل جس کو عموماً لوگ گریز کرتے ہیں پہلے مصرے پر غدل کہنے تک بگر میں نے یہ گسٹافی کی ہے اور دوسرا مصرہ ہے کہ آتی ہے اردو زباہ آتے آتے دوسری غدل ہے پہلی غدل بھلا رکھیجے نہیں کھیل ایداغ نہیں کھیل ایداغ یاروں سے کہہ دو مگر عشق ہے مہفاروں سے کہہ دو نہیں کھیل ایداغ یاروں سے کہہ دو مگر عشق ہے مہفاروں سے کہہ دو مگر عشق ہے مہفاروں سے کہہ دو اور یشیر بلاغہ کیجئے ہم آئیں گے طوفہ بدوش ایک دن پھر ہم آئیں گے طوفہ بدوش ایک دن پھر یہ دریا کے دونوں کناروں سے کہہ دو ہم آئیں گے طوفہ بدوش ایک دن پھر یہ دریا کے دونوں کناروں سے کہہ دو اور اسی راہ سے کامیابی ملے گی اسی راہ سے کامیابی ملے گی عرب کے سبھی ریکھداروں سے کہہ دو اسی راہ سے کامیابی ملے گی عرب کے سبھی ریکھداروں سے کہہ دو ایک لفظ ہے فے میں نے اس کو شبلی سے دریافت کیا تھا فے کہتے ہیں مفتوحہ مفتوحہ سرزمین کو عرب کے آن کے اسی پہ فے کے بانے ہیں مفتوحہ سرزمین عرب کے آن یہ دنیا سبھی فے میں ہوگی ہماری یہ دنیا سبھی فے میں ہوگی ہماری جہاں بھر کے خاک جہاں بھر کے سب خاک ساروں سے کہہ دو جہاں بھر کے سب خاک ساروں سے کہہ دو اور یہ شعر خاص طور سے آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں خضا میں اوور ٹائم کرنا پڑے گا خاص طور سے خضا میں اوور ٹائم کرنا پڑے گا یہ نوٹس لگا دو بہاروں سے کہہ دو خضا میں اوور ٹائم کرنا پڑے گا یہ نوٹس لگا دو بہاروں سے کہہ دو یہ نوٹس لگا دو بہاروں سے کہہ دو یہ نوٹس لگا دو بہاروں سے کہہ دو سبحان اللہ شیر حقیق قرار آ گیا قرار آ گیا گر تو مر جائے گا دل قرار آ گیا گر تو مر جائے گا دل حقیقت ہے یہ بے قراروں سے کہہ دو قرار آ گیا گر تو مر جائے گا دل قرار آ گیا گر تو مر جائے گا دل حقیقت ہے یہ بے قراروں سے کہہ دو حقیقت ہے یہ بے قراروں سے کہہ دو نہیں دے گا ساتھ ان کا رحمان جان خابل غور ہے نہیں دے گا ساتھ ان کا رحمان جامی یہ اب ساقیہ میں گساروں سے کہہ دوں نہیں دے گا ساتھ اب ان کا رحمان جامی نہیں دے گا ساتھ ان کا رحمان جامی یہ اب ساقیہ میں گساروں سے کہہ دو نہیں کھیل لیداغ یاروں سے کہہ دو مگر عشق ہے ماں پاروں سے کہہ دو اور یہ اس کی دوسری ردل ہے عرض کیا کہ پھر آئے گا پھر آئے گا حسن بیاء آتے آتے ہیں پھر آئے گا حسن بیاء آتے آتے کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے پھر آئے گا حسن بیاء آتے آتے کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے اور کہ تمہاری گلی سے ہماری گلی تک تمہاری گلی سے ہماری گلی تک ہوئے اجنبی رازدہ آتے آتے ہیں تمہاری گلی سے ہماری گلی تک کیا ہو گیا تمہاری گلی سے ہماری گلی تک ہوئے اجنبی رازدہ آتے آتے ہیں ہماری گلی سے 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 ہماری گلی آتے اور کئی آنیاں آگئی سے پہلے کئی آنیاں آگئی سے پہلے تمہارے میرے درمیاں آتے آتے تمہارے میرے درمیاں آتے آتے اور ملاحل کئی تے ہوئے اس سفر میں ملاحل کئی تے ہوئے اس سفر میں کئی گل کھلے گلچتہ آتے آتے کئی گل کھلے گلچتہ آتے آتے ہاں تھوڑی سی غلط ہی ہو گئی میرا چھت اڑا لے گئی ہے ہواے میرا چھت اڑا لے گئی ہے ہواے ستم ڈھا گئی آنیاں آتے آتے اور مختص کیا ہے زمانے کئی اس پہ بیتے ہیں جامی زمانے کئی اس پہ بیتے ہیں جامی وہاں جاتے جاتے یہاں آتے آتے جنابِ رحمان جامی سے آپ نے ان کی دو غدنے سمات فرمائی اور اب آئیے ہمیں صرف آج کے مشاعرے میں صاحبِ صدقہ کلام سننا ہے میں نہایت عدد کے ساتھ ڈاکٹر سید تقیابتی صاحب سے جو آج کی اس خوبصورت مشاعرے تھی صدارت فرما رہے تو ان سے گزارش کر رہا ہوں تو اپنے کلام سے نہ ہو ترہا پر غزر سنا دوں گا اس سے پہلے دو شیر سن لیجئے بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئین خانے میں بٹھا دو لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئین خانے میں بٹھا دو بہت وقت ہو گیا ہے غزل سناتا ہوں آپ کو ایک داخ کی بہر میں اور قوافی بھی وہی ہے ردیف بھی وہی ہے کہ شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں انہیں پھر بھی ہم کتنا کم دیکھتے ہیں اور نظر بد تراشوں کی جن کو ملی ہے نظر بد تراشوں کی جن کو ملی ہے چٹانوں کے اندر سنم دیکھتے ہیں نظر بد تراشوں کی جن کو ملی ہے نظر بد تراشوں کی جن کو ملی ہے چٹانوں کے اندر سنم دیکھتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ ہشیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہیں ہے شیشے پہ ان کی نگاہیں بھی لیکن نہیں دیکھتے وہ جو ہم دیکھتے ہیں اور بڑے دل سے لکھا ہے یہ شیر کہ کہ عجب دور ہے یہ عجب دور ہے یہ کہ لفظوں کے اندر عدیبوں کے ٹوٹے خلم دیکھتے ہیں کہ غضب ہے گلوں کی بہار آخرینی تیرے رخ پہ کتنے عرم دیکھتے ہیں شب و روز اور دم بدم دیکھتے ہیں موزی سامین داکھ عشق کا شاعر ہے حسن کا شاعر ہے جتنی خوبصورت کیونکہ روایت ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے ہمارے ناظرین میں بے مثال عمر صاحب سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک مقام پر تو انہوں نے کہا تہذیب یہی ہے یا روایت یہی ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ خودبے میں یہ کہا جاتا ہے تو داخل شاعر جو حسن کا شاعر ہے داخل شاعر جو عشق کا شاعر ہے جس کے پاس سولہ ہزار سے زیادہ شیر صرف غزل کے ہوں اور اسی فیصد شیر تو تمام غزلیں سنائی گئی ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی نظم کے کچھ شیر میں خسن پر سنا کر آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں اس اس نظم کا عنوان ہے خسن مطلع اپسولیوٹ بیوٹی خسن کہتے ہیں کسے خسن کہاں رہتا ہے خسن کہتے ہیں کسے خسن کہاں رہتا ہے خسن کیوں عشق کے پہلو میں جوان رہتا ہے خسن کا راستہ کیوں سب سے جدہ ہوتا ہے خسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے خسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے اور مستر بھائی خسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں نشہ ہے خون میں انگول کے پانی میں نہیں خسن احساس میں رہتا ہے خسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں نشہ خون میں انگور کے پانی میں نہیں درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں درد الفاظ میں ہوتا ہے درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں ہم ہی چلتے ہیں یہاں حسن وقت روانی میں نہیں حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے حسن جب شیر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا فل بنتا ہے حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا فل بنتا ہے حسن مزدور زمیدار کا فل بنتا ہے حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے حسن جب لے میں سما جائے تو شہنائی ہے حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے حسن جب لے میں سما جائے یہ اصل میں نظم طویل ہے وقت بہت ہو گیا ہے اس وجہ سے کششے پر تمام کریں سنیے پھر سنیے حسن ہے چودوی کا چاند کہیں چندہ جہن حسن ہے راگنی اور حسن ہے سورج کی کرن حسن کی لہر میں رہتی ہے پرندوں کی تکن حسن یوسف کی خریدار زلے خاندہ